توشہ خانہ فوجداری کاروائی کے اس ناقابل سمات قرار اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست منظور کر لی ہے اسے پر مزید بات کریں گے ساکب بشیر سے ساکب اس محفوظ فیصلے کے بارے میں بتائے گا جی توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کو بڑا ریلیس ملا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی درخواست منظور کر لی ہے اور عدالت نے توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس ناقابل سمات قرار دیا ہے الیکشن کمیشن نے یہ کمپلینٹ جو ہے وہ سیشن کورٹ میں دائر کی تھی جہاں پہ چیرمن پی ٹی آئی پر جو فرد جرم ہے وہ بھی آئد ہو چکی ہے اور اس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں دائر کی تھی درخواست جس میں یہ کہا کیا تھا کہ جو سیشن کورٹ نے یہ کیس قابل سمات قرار دیا ہے اس کو کل ادم قرار دیا جائے آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جیسس عامر فاروق نے وہ محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے سیشن کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس جو ہے وہ قابل سمات ہے اس کو کل ادم قرار دیا ہے اور چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست جو ہے وہ منظور کر لی ہے اب توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس جو ہے وہ اب سیشن کورٹ میں مزید نہیں چل سکے گا اب جو پرسیکیوشن سائید ہے اگر جو وہ چیلنج کریں گے تو اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو اگلے فورم پر جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ساکر بشیر بہت شکریہ تو آپ کو بتائیں توشہ خانہ فوجداری کاروائی کیس نقابل سمات قرار دیتی گئے